مولانا عبداللہ طارق صاحب مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کی ہے اسی موضوع کو مزید وسط دیتے ہوئے آج اپنی بات کا آغاز ہم تحجد کی نماز کے ساتھ کریں گے اور اس میں بھی ہمارا آغازی سوال مولانا صاحب سے یہی ہوگا کہ تحجد کی نماز کی مولانا صاحب اہمیت کیا ہے یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات نماز فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں کچھ تو وہ ہیں جو فرض نمازوں کے آگے پیچھے ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو الگ مستقل عوقات میں نفل نمازیں پڑھی آتی ہیں ان میں سب سے افضل سب سے تاقیدی اور سب سے اہم نماز تحجد کی نماز ہے اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چھٹی نماز فرض تھی اور دوسروں کے لئے فرض نہیں ہے اور وہ کے لئے نفل ہے یعنی ہم سب کے لئے پانچ وقت کی جہاں نماز فرض ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھٹی نماز یہ بھی فرض تھی اور پندر میں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ نَافِلَةَ الْلَقِ اور تحجد کے نماز پڑھا کیجئے رات میں آپ اور یہ آپ کے اوپر ایک مزید تیز ہے لفظ نافلہ بولا گیا ہے لیکن نافل کے معنی زائد کے ہوتے ہیں یعنی آپ کے اوپر ایک مزید ذمہ داری یہ بھی ہے یہ بھی فرض ہے آپ کے اوپر باقی امت کے لئے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنتِ محکدہ ہے بس ہندستان کے ایک بڑے عالم قاضی صنع اللہ پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام روایات کے پیش نظر جس کو تحجد کی نماز کو بھی عام مسلمانوں کے لئے سنتِ محکدہ ہونا چاہیے باقی تمام علماء اس کے سنتِ محکدہ نہیں کہتے لیکن اس بات پر سب متفیس ہیں کہ مستقل اپنے اوقات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم سب سے زیادہ افضل اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ تحجد کی نماز ہے قرآن مجید میں سورة الفرقان کے آخری رکو میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان کے بندے تو بھئی ہیں جن کی یہ یہ صفات ہیں اور ان میں ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ کبھی اس حجدے میں ہوتے ہیں کبھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں بستروں پہ وہ پڑے نہیں رہتے جیسے ہی رات کا آخر وقت آیا اور بستر ان کو کاٹنے لگتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے میں اور رکو میں اللہ کے سامنے روتے ہیں گگ گی آتے ہیں دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اس طرح سے ذکر فرمایا ہے بے شکی اور سورہ مضمبل کے آخر میں بھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب اکرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ رات میں نے عبادت کیا کیجئے پوری رات ہو تو بہت اچھا ہے تھوڑا سا آرام کر لیجئے اور کم کر لیجئے دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو تھوڑا سا وقت کم لگا دیجئے لیکن تحجد کے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور یہ وقت آخیر شب کا وقت جو ہے وہ حدیث شریح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے بہت قریب آ جاتی ہے اس کی رحمت بندوں کے اور وہ اعلان کرتا ہے حل من تائیوی نتوب علیہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کرلوں حل من سائلیں جو ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے نواز دوں اور یہ اعلان مسلسل فجر کے وقت تک نماز کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی تحجد کی نماز بے حد بے حد اہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھٹے وقت کی نماز تحجد کی بھی فرض تھی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے اور تحجد کی نماز کا احتمام ہم سے بیشتر لوگ کرتے بھی ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو ہماری نماز ہے نماز سلیقے کے ساتھ ہو اس میں کوئی کوتا ہی نہ ہو درست ہو تو یہی تربیتی سلسلے کا مقصد بھی ہے مولانا صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تحجد کی نماز کا طریقہ میں جانا چاہتا ہوں دیکھئے تحجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے ایک تو وقت اس کا سمجھ لیے وقت اس کا شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی بطر کی نماز سے فارغ ہو کر بطر تو اخیر میں ہونا چاہیے جائے گی اور یہ ہدایت ضرور ہے آپ کی آخری نماز جو ہے رات میں وہ بطر ہونی چاہیے یعنی بطر حدیث شریف میں جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ صبح تحجد میں آگ کھولے نہ کھولے تو تحجد تو پہلے وہ بطر پہلے پڑھ لیے اور اگر یہ یقین ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے العالم لگا دیا ہے یا یہ کہ عادت ہے تو پھر تحجد کے بعد آخری نماز جو ہے وہ بطر ہونی چاہیے صبح صادق سے پہلے تو وقت تو اس کا وہ ہے جو آخر شب ہے دو تہائی رات یعنی جب غروب آفتاب ہوا اس وقت سے لے کر صبح صادق تک کے ٹائم کو تین حصے کر لیجئے اندازے سے باقاعدہ اس کے ایک ایک منٹ گننے کی ضرورت نہیں ہے اندازے سے آخری تہائی حصہ جو ہے وہ سب سے اچھا وقت ہے دو ہوتے کے لیے یعنی فجر سے ایک دو ڈھنٹا پہلے تقریباً تقریباً اتنا سمجھے لیجئے اور واقعی زیادہ حضل یہ ہے کہ ایک دفعہ نیز لینے کے بعد اٹھیں گے آپ تاکہ تدجاہ فاج انگوہم کے اوپر عمل ہو جائے اس وقت اٹھ کر اور اچھی طرح سے وضوع کیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھئے اس کے نماز میں کوئی صورتوں کی بابندی نہیں ہے اگر آپ حافظ ہیں یا یہ کہ حافظ نہیں ہیں لیکن بہت ساری صورتیں آپ کو یاد ہیں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے اور اس کی تعداد جو ہے رکعتوں کی کچھ مقرر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بارہ بتائی گئی ہیں اور کم سے کم چار آٹھ رکعت آپ پڑھ لیں اور کبھی وقت کم ہو تو دو رکعتیں پڑھ لیجئے اور اس میں آپ سکون سے نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد پھر دعا بھی کیجئے اللہ تعالی سے وہ وقت دعاوں کی بہت قبولیت کا ہوتا ہے اس کی نیت کا طریقہ ملانا صاحب کیا ہے بس یہ نیت ہوگی کہ میں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں اور زبان سے کہنا جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے کسی نے پوچھا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں نیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میں تحجد کی دو رکعت پڑھ رہا ہوں اور نفل نماز میں اس بات کی وجہدت ہوتی ہے کہ آپ چار رکعت کی نیت باندھ لیں نفل نماز میں اگر چار رکعت کی آپ پڑھ رہے ہیں یا چھے رکعت کی نیت باندھ نہیں تو یہ تو آپ کو اختیار ہے لیکن اس کی ہر رکعت جس کو عام بول چال میں بھری بھی کہتے ہیں وہ ہر رکعت بھری بھی ہوتی ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے تو ملانا صاحب کیا چار سے زیادہ رکعت کی نیت بھی باندھی جا سکتی ہے بھی باندھی جا سکتی ہے اور باقی نماز پڑھتے رہیں گے اور افضل کیا ہے اس میں افضل یہی ہے کہ دو دو رکعت کی نیت باندھی جائے بہتر وہی ہے اس انداز میں پڑھنا چاہیے ملانا صاحب ایک چیز اور ہے کیا اس کے لئے کچھ مخصوص صورتیں بھی ہیں جن کا احتمام کرنا چاہیے مخصوص صورتیں نہیں ہیں اچھا یہ ہے کہ تسلی سے پڑھی جائے وقت میں اگر گنجائش ہے تو سکون اتمنان کے ساتھ پڑھی جائے جلد جلدی پڑھ کے زیادہ تعداد بنانا اس سے اچھا یہ ہے کہ سکون سے پڑھی جائے مثلا ان کے طور پر سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم یہ بھی سکون سے کہا جائے اور صورتیں جو بھی پڑھی جائیں سکون سے پڑھی جائیں تعداد رکعت کی چاہیے جتنی بھی ہو بس اتنا دیکھ لیا جائے مثال کے طور پر آج آپ تحجد کے لئے اٹھے ہیں تو آپ کو پہلے دیکھ لینے چاہیے کہ سوا صادق کب ہو رہی ہے کتنے بچے کتنے منٹ پر اس حساب سے چلیے اور آخیر میں وطروں کا وقت رکھئے وطر جو ہے وہ آخری نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وطر ہونی چاہیے اس لئے وطر پڑھنے کے بعد ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بڑے جیل قدر صاحبی ہیں اور حبرال امت کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا قرآن مجید کے ایک آیت پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اچھے بندے جو ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہر کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں یعنی بالکل آخیر وقت تک نماز پڑھنے سے اگر ٹائم میں گنجائش ہے تو بالکل آخیر وقت تک نمازِ تحجد پڑھنے سے اچھا یہ ہے کہ تحجد اور بیترے سے فارغ ہو کر آخیر میں تھوڑا سبت بچائیو استغفار کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے تھے میں جماعت کو نہیں کہا رہا ہوں اپنے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ پوچھتے تھے کہ دیکھنا سہر نہ سہر ہو گئی یعنی سہر کا وقت ہو گیا وہ پہن نکل کے دیکھتے تھے کہ یہ ابھی نہیں ہوا تو نماز پڑھتے رہتے تھے اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ ہاں اب سہر کا وقت ہو گیا ہے یعنی اب صبح صادق ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس وقت پھر وہ استغفار کرتے تھے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو استغفار کے لیے زیادہ اچھا بتایا ہے وَمِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ہمارے تنسندیدہ بندے ہوئے ہیں جو سہر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ وقت میں اگر گنجائش ہے تو ہم آخیر کا کچھ وقت استغفار کے لیے مخصوص کریں اس وقت میں استغفار ہی پڑھتے ہیں یعنی تحجد کی نماز کے بعد ہم استغفار کا استعمال کریں اس کا احتمام کریں اور اس کے بعد دعا کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور مخصوص دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے کیا تحجد کی نماز میں تلاوت کلام پاک کا احتمام بھی کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے زیادہ زیادہ کرنی چاہیے اس لئے کہ سور مزمل کے دوسرے رکوں میں اللہ تعالی نے یہی تعلیم فرمائی ہے اس کے اندر یہ کھڑے ہوکے نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تحجد کی نماز کے مناسہ فوائد کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی تحجد کی پابندی کرے گا وہ فجر کی نماز کے لئے اسے کوئی احتمام کرنے کی ضرورت نہیں وہ تحجد سے فارغ ہوا سوہ صادق ہو گئی اسی وجہ سے حرم شریف میں دونوں جگہ آپ دیکھیں گے وہاں نماز اول وقت ہوتی ہے اس لئے کہ تحجد کا احتمام ہوتا ہے وہاں حرم مکی میں بھی اور حرم مدینی میں بھی دونوں جگہ تحجد کی اضان بھی ہوتی ہے اور تحجد کے لئے لوگ پہنچتے ہیں تحجد سے فارغ ہوئے استغفار بغیرہ کر رہے ہیں اس کے بعد فجر کی اضان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے تو جو آدمی تحجد کی پابندی کر لے گا وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز اس کو کہیں نہیں جا رہی ہے خاص طور پر ہماری خواتین کے لئے ایک بڑی آسانی یہ ہے کیونکہ ان کی جماعت کی پابندی ضروری نہیں ہے اس لئے وہ تحجد کے لئے اٹھیں تحجد کی نماز پڑھیں کچھ دیر استغفار بغیرہ کریں اور جیسے ہی فجر کی اضان ہوئی اپنے تحجد کی نماز پڑھ لیجئے جو کچھ آپ کو تصویر بغیرہ کرنی ہے وہ کر لیجئے اور سونا چاہتے ہیں یعنی ذکر و اسکار کی بھی اہمیت ہے ملعہ صاحب ایک شخص نے نیت کی تحجد کی نماز کی اس نے عشاء کی نماز اس انداز میں پڑھی اور انہوں نے وطر چھوڑ دیئے اور بیدار نہیں ہو سکے وقت پر فجر ہو گئی اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ہی وقت ہوا تو ایسے میں وطر کا کیا ہوگا وطر بعد میں پڑھ لینے چاہیے ان کو اور ایسا اندیشہ ہو تو جیسا بھی میں نے بتایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر اندیشہ ہے کہ ہم اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں تو وطر سے بھی فارغ ہو جائیں لیکن اگر یقین ہو تو وطر آخیر میں پڑھیں اچھا تحجد کی نماز سے پہلے سونا ضروری ہے اشاہ کی نماز کے بعد دونوں وقت کے درمیان میں ضروری تو نہیں ہے لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ اپنے خواب گاؤں سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں الگ رہتے ہیں اس پر عمل جب ہی ہوگا جب وہ ایک دفعہ نیند لے کر دے اٹھ ہیں چاہے وہ ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی نیند ہو یا اور زیادہ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر اشاہ کی نماز کے بعد ہی کچھ رکعت نفیل کی نیت پڑھ لے تحجد کی نیت سے نوافیل پڑھ لے تو وہ بھی تحجد میں شمار ہو جاتا ہے وحی اگر کسی شخصو یہ امید نہیں ہے اعتبار نہیں ہے اپنے اوپر کہ میں تحجد کے وقت میں اڑ جاؤں گا تو کیا وہ اشاہ کی نماز کے بعد تحجد کا احتمام کر سکتا ہے کب سے کب تک اجازت ہے اس میں کوئی ٹائم کی پابل دی نہیں ہے دونے سے پہلے اشاہ کی نماز کے بعد جو نوافیل بھی وہ پڑھے گا تحجد کی نیت کر لے گا تو وہ تحجد میں شمار ہوگا ایک بات اور بتاتا چلوں یہاں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ایک آدمی پابندی سے تحجد پڑھا کرتا تھا کسی دن اس کے آنکھ نہیں کھلی تو اس کو تحجد پڑھے بغیر ہی تحجد کا ثواب مل جائے گا اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اپنی صحت کے زمانے میں جو معاملات وہ کیا کرتا تھا وہ معاملات کا ثواب اس کو بغیر کیے بھی بیماری کی وجہ سے ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اگر بیمار نہ ہوتا تو تحجد ضرور پڑھتا یہ میرا بندہ اگر بیمار نہ ہوتا تو پابندی سے جا کے مجید میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا یا تحجد نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالی بغیر پڑھے بھی اس کو وہی عجر دیتا رہتا ہے یعنی اگر اس نے نیت کے لی عشاء کی نماز میں اس نے نیت کی کہ تحجد کے وقت میں میں اٹھ جاؤں گا اور تحجد کا احتمام کروں گا اور وہ نہیں اٹھا تو اس کو اگر اس کا معامل ہے اٹھتا ہے نماز پڑھا کرتا ہے آج نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالی اس کو وہی عجر اتا فرمائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ اس کو چاشت کے وقت میں یہ رکاتیں پڑھ لینی چاہیئے اس کو پڑھ لینی چاہیئے مرحل صاحب تحجد کی نماز کی آپ نے اہمیت برائین کی اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بہت خوبی لگ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا بہت پابندی کے ساتھ اس کا احتمام کیا ہے مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ اول وقت میں سو جاتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ سوتے ہیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحجد کے وقت میں میں اٹھ جاؤں گا اور تحجد کی نماز کا احتمام کروں گا اور اس میں تلاوت کلام پاک کروں گا ذکر و عسکار کروں گا تصویحات کا احتمام کروں گا استغفار کا احتمام کروں گا اللہ سے دل لگا کر دعائیں کروں گا تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ تمام خواہشات بھی پوری ہوں گے اور ذہنی سکون ضرور ملے گا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ رات کو سونے پر کنٹرول کریں اب آپ سوی رہے ہیں دو بجے تو سارے دن کا تھکار آدمی جب دو بجے سوے گا تو صبح چار بجے تین بجے مشکل ہو جائے گا اس لیے سونے پر کنٹرول کرنا ضروری ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے حدیث شریف میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو منع فرمایا ہے بات چیز نہ کرو عشاء کی نماز پڑھو جلدی سو جاؤ تاکہ آرام سے تحجد کریں آنکھ پر جائیں یعنی ہم سبھی کو تحجد کے نماز کا احتمام کرنا چاہیے ہم بہت ساری حاجتیں دعائیں پریشانیاں ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں اللہ کے سامنے اس وقت میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے کہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے جو نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدے میں اللہ تعالی سے کہیے کہ پروردگار میری یہ حاجت ہے یہ پریشانی ہے یہ بیماری ہے اللہ تعالی دور فرمائے گا مولانا صاحب یہ سجدے میں جب ہم دعا مانگیں کہ ذہن میں بات آگئی ہے تو ہاتھ ہم الٹے رکھیں گے کہ اس انداز میں دعا کے انداز میں جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے بہت معمولی معمولی باتیں ہیں اور ہماری مولانا صاحب کوشش یہی ہے کہ جو تربیتی سلسلہ ہم مخصوص طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اس کے پیچھے منشاہی یہی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی لیکن اہم باتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اپنے تحجید کی نماز کے تعلق سے بہت تفصیلی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں حسن پور سے ریشمہ صاحبہ سے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آپ فرمائیں ریشمہ صاحبہ کیا سوال ہے خیر مختبہ آپ کا راہی رجات میں ریشمہ صاحبہ خیر مختبہ آپ کا سوال پوچھیں مولانا صاحب کو بھی مولانا صاحب یہ سوال معلوم کرنا تھا کہ جیسے کہ ہمارے بیٹے کی بہو ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی اپنے گھر سے اور آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آتی نہیں کیسے اس کرانے کے لیے کہہ رہی ہم یہ چاہتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے مولانا صاحب بتا دیتے ہیں بہت شکریہ بہن آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے روشن صاحبہ آپ فرمائیں روشن صاحبہ علیگر سے ہماری فون لائن پر ہے بتائیں آپ کا کیا سوال ہے روشن صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھئے غالبن روشن صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود نہیں ہے روشن صاحبہ کا سوال مولانا صاحبہ ہم تک پہنچ کے آئے بہو کے بارے جی بہو بہو اپنے گھر بیٹھ گئی ہیں اور اب کیس کرنے کی بات کر رہی ہے دیکھئے اس بات کو سمجھ لیجی کہ کیس کر دینے کا مطلب ہے اب کبھی نہ سلجنا تعلق بہتر چاہے وہ کریں یا آپ کریں کیس کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب سلجنا نہیں ہے اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ کیس ویس سے پہلے اپنے آدمیوں کو ایک دو آدمی ادھر سے بھیج کے جو ذمہ دار لوگ ہوں وہ جا کے ان سے بات کریں ان کو سمجھائیں اور آپ یا ودودو یا قاضی الحاجات یا ودودو یا قاضی الحاجات یہ مسلسل پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد عریشہ کی نماز کے بعد کم از کم اٹھالیس مرتبہ اور کوشش کیجئے کہ کیس کی نوبت نہ آئے حالات سلط جائیں تو بہتر ہے یہ بہت مناسب بات ہوگی چونکہ ہمیشہ ایک طرفہ بات نہیں ہوا کرتی ہے تو آپ بھی تھوڑے نرم پڑے تھوڑا ان کو سمجھائے جائے اور بات سمجھ جائے رفیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہے ناسک سے اپنے سوال کے ساتھ فرمائیں رفیہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے تاجد کی نماز پڑے چار رکھار سے چلیں گے آدھا گھنٹے سے پہلے کیا مراد ہے فجر کی نماز کے بعد پہلے فجر کی نماز سے آدھا گھنٹے پہلے جی جی اب سوال مکمل کیجئے اور ہمارے بچے کا نام ہے نا زاہید محمد زاہید ہے تو وہ اسکول میں جانے کو بہت جان کرتا اسکول جانے سے گرے سے زاہید دن لگاتا نہیں وہ پڑے ہی ہے جی بہت شکریہ بہن دونوں سوال ہم تک پہنچ چکے ہیں جی مراد صاحب دیکھئے آپ جو کہیں آدھا گھنٹے پہلے صبح صادق سے یا فجر کی اذان سے آدھا گھنٹے پہلے آپ نے تحجید کی نماز پڑھی ہے تو وہ صحیح وقت پہ پڑھی گئی اور صحیح ہے اور اگر نماز سے آدھا گھنٹے فجر کی نماز سے آدھا گھنٹے پہلے تو تقریباً اذان ہی اتنے پہلے ہوتی ہے فجر میں تو اس لیے صبح صادق سے یا فجر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے اگر تحجید کی نماز پڑھی ہے تو ٹھیک پڑھی گئی اور بچے کے لیے وہ پڑھنے سے اگر گریز کر رہا ہے تو ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اسکول میں کوئی بچہ پریشان کرتا ہے یا کوئی اور بات ہے کس وجہ سے نہیں جانا چاہتا سختی کرنا ہر چیز کا مسئلہ کھال نہیں زبردستی بھیجیں گے اور ڈانٹ کے بھیجیں گے اور زبردستی باپ لے کے جائے گا اور پہنچا کے آئے گا یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے کیسکول کیوں نہیں جائے بہت اچھی بات آپ نے کہی اس کے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے وہاں کوئی بچہ پریشان کرتا ہے یا کوئی اور استاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو جو مسئلہ ہے اسے سمجھئے پھر اس حال کرنے کی کوشش کیجئے صحیح فرما رہے ہیں اور ساتھ مہران صاحب اس کے دل میں پڑھائی کے جذبہ پیدا ہو جائے اس کے لیے رب شاہلی صدری ویسٹرلی امری پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں یا سور فاتحہ ہی پڑھ کے اور دم کر کے بچے کو پانی پہ دے دیں یا چاہ پہ دے دیں تو انشاءاللہ طرح اس میں اگر شوق کی کمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی لیکن وہ بات دیکھنی بہت ضروری ہے بہت اچھی بات اور بچے کو بھی یہ دعا یاد کرانی چاہیے سباحت حلدوانی سے ہماری فون لائن پر ہیں خیر مختب آپ کا سباحت ہلو ہلو جی سباحت فرمایئے کیا سباحت ہے سلام علیکم بہن آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے تو پھر بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے دو ترکھے وہ ایسی ہو گئے اب یہ گالی لے رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اچھی طرح سے چلے اور صحیح رہے ایسے کاروبار کی زیادہ پرشانی ہو گئے یہ آپ نے جو بتایا تھا وہ میں سب پڑھائی کر رہی ہوں دو جو پڑھائی بتائی آپ بتاتے ہیں وہ سب پڑھائی کر رہی ہوں پھر بھی کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے مولانا صاحب خوائی آدھا کیلا کسی نے دیای دیکھا تھا آدھا کیلا دیا اور ایک عام دیا ہے وہ زرہ خراب ہوا ہے ویسی میں کھا رہی ہوں یہ خواب میں دیکھا آپ نے جی جی مولانا صاحب یہ خواب بھی آپ کا یہی بتا رہا ہے کہ کام میں کچھ عدورہ پن ہے کیلہ ہے تو وہ آجا ہے عام ہے تو وہ تھوڑا سا خراب ہے اس کے لیے نوازِ پناہ پڑھئے نوازِ حاجت اور نوازِ توبہ یہ تینوں نوازیں دو دو کر کے پڑھئے ایک ہفتے تک روزانہ دو دو کر کے تینوں نوازیں پڑھئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوگی اور کچھ صورتیں آئیتیں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے مغرب کی نواز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کیجئے روزی میں خیر و برکت کے لیے بحسرین کیجئے اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے ترنم صاحبہ کا ہمارے پاس پچھلے شماروں کا ایک سوال باقی ہے ایک دو سوال اور ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں پیلی بھیج سے ترنم صاحبہ نے دعاوں کی درخواست کی تھی پہلے تو اور دوسرا سوال ان کا طبیعت خراب رہتی ہے بھی کے لیے مفید ہوتی ہے تو ایک تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ کھانے پہ دم کر کے پی لیا کریں اور دوسرا ہے کہ کھانے پینے کے معاملات پر نظر رکھئے کس وقت میں کھانا ہوتا ہے کھانے کی مقدار ذرا کم کر دیجئے رات کو جلدی کھا کے فارغ ہو جائیے سونے اور کھانے کے بیچ میں دوڑا ہی گھنٹے کا فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے یہ سب چیزیں رکھئے یہ کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی نہ پیجے یہ تمام چیزیں خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی صحت اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی ریحانہ صاحبہ کا حمد آباس سے ہمارے پاس سوال ہے دو سوال ہیں ملکی ایک تو میت کے تعلق سے انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ خاص ایام میں ایک خاتون میت کی شکل دیکھ سکتی ہے نہیں اجازت ہے دیکھئے مردے کے پاس ایسی حالت میں آنا اچھا نہیں ہے اور جہاں تک چہرہ دیکھنے کی بات ہے تو چہرہ اگر غیر آدمی ہے تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے نہ اس حالت میں نہ کسی اور حالت میں اپنا شوہر ہے اپنا بھائی ہے اپنا قریبی ہے تو اس حالت میں بھی دور سے دیکھ کے آپ اس لیے کہ ممانے جو ہے قریب آنے کی ہے آپ دور سے چہرہ دیکھ لیجئے اور ہڑ جائیے کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کی نام کا کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں لیکن نام سے مراد جو ہے نام تو اللہ ہی کا لے کے پکایا جاتا ہے اللہ ہی کے لے سے وہ کچھ کیا جاتا ہے لیکن کسی کے عیسال سواب کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں سوال ان کا یہ ہے سوال یہی ہے کہ کسی کے عیسال سواب کے لیے جو کھانا بنایا گیا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ غربہ مساکین ہی کو دیا جائے سواب جب لوگ کھائیں گے اس پہ جو عجر ملے گا وہ عجر ہم ان کو توفیہ میں بھیج رہے ہیں اس لیے سب لوگ کھا سکتے ہیں اللہ یہ کہ صدقے کا مال ہو یا زکاة کا مال ہو تو اس میں سے نہیں کھا سکتے ہمارے جمع سوالات میں آخری سوال ہمارے پاس اس وقت ہے رفت صاحبہ کا ہے جو انہوں نے پوچھا تھا خواب ایک بیان کیا تھا آپ کے ذہن میں بھی ہوگا وہ سوئی کا واقعہ کہ سوئی لگانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بھاگ رہی ہیں بچنے کی کوشش کر رہی ہیں کوئی ان کو سوئی لگا رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی تکلیف کے لیے کوئی سوئی لگا رہا تھا یا خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سوئی لگانا چاہتا تھا ان کو چاہیے کہ دو دو کر کے آش رکات نماز پناہ پڑھ لیں جس میں پہلی رکات میں سور فاتحہ کے بعد سور فرق پڑھتے ہیں دوسری میں سور فاتحہ کے بعد سور اناس پڑھنے چاہیے یہ نواز پڑھ لیجئے کچھ صدقہ ادا کر دیجئے انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی مزیر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی آئیے شبانہ پروین صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں کانپور سے ہماری فور نائن پر اس وقت موجود ہیں شبانہ صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھیں شبانہ پروین صاحبہ خیر مقتم آپ کا حلو اسلام باتیں کیا سوال ہے آپ کا جی ہم بیٹی کے لیے مولانا صاحب سے آس سبی سے گزارس کتنے رشتے کے لیے دعا کریں اور اچھی جگہ رشتہ ہو جائے مولانا صاحب ان کا سوال نماز حاجت میں جیسے کون سی سورے پڑھنی چاہیے جیسے کوئی سورے ویسے ہی جیسے علم طرح کیفہ یا کوئی سورے لگا سکتے ہیں یہ رشتے کے لیے پوچھ رہی ہیں دوسرا سوال جو ہے جی جی مولانا صاحب نماز حاجت کے لیے جس میں سورے کوئی ایک جیسے کوئی جیسے کلیائل کافرون یا کلواللات کوئی ایسے سورے لگا سکتے ہیں آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی بہن اب مولانا صاحب کی جو رہنمائی ہے اس کو غور سے آپ سنیے اس کو نوٹ کر لیجئے اس کو عمل ملانے کی کوشش کیجئے گا جی مولانا صاحب بہن شبانہ پروین کے دون سوالات آپ کے پاس ہیں دیکھئے نماز حاجت میں کوئی سورت مقرر نہیں ہے جو سورت بھی آپ چاہیں پڑھ سکتی ہیں پوریائل کافرون بھی پڑھ سکتی ہیں سورے فیل بھی پڑھ سکتی ہیں رم ترہ کیف یا جو سورت آپ کا یاد ہو وہ پڑھ لیجئے اگر وندوہا کی سورت یاد ہے تو زیادہ اچھا ہے وہ پڑھ لیا کیجئے اس لیے کہ وہ بیسے پڑھنا بھی بغیر نماز کے بھی رشتوں کے لیے پڑھنا اس کا مفید ہے بہت شکریہ امید بہن شبانہ پروین تک ہماری بات پہنچ گئی ہے مولانا صاحب کے رہنمائی پہنچ گئی ہے آگے پڑھتے ہیں مولانا صاحب زہرہ خاتون صاحبہ چھپرا سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں ہماری فور نائن پر موجود ہیں خیر مقتم آپ کا زہرہ صاحبہ زہرہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے زہرہ صاحبہ غالبا ہماری فور نائن پر نہیں ہیں لیکن باتوں کا صلی اللہ علیہ مرتبہ پھر جوڑتے ہیں مولانا صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا تحجد کی نماز کے تعلق سے تحجد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب کہا جاتا ہے کہ واجب تھی یہ نماز قرآن میں اس کو نافلہ کہا گیا ہے وضاحت فرمائے اس کی مختصر دیکھئے اصل میں نفل نماز کو جو ہم نفل کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں زائد زائد مرات فرض سے زائد لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نافلہ وَمِنِ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ یہاں پر نافلتا لکھ آپ کے لیے یہ زائد ہے یعنی آپ کے لیے ایک مزید نماز ہے یہ یہاں پر نافلہ لفظ تو اپنے لغوی معنی میں ہے یہ اشتلاحی معنی ہے نفل کا مطلب وہ نماز جو لازم نہیں ہے سنت موقعہ نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے اسطلاحاں اسے نفل کہتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہاں حضور اکرم آئیے کالر سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب بہت شکریہ اس معلومات کے لیے بھی شبانہ صاحبہ کا سوال لیتے ہیں کانپور سے ہماری فون لائن پر ہیں بتائیں بہن شبانہ کیا جانا چاہتی ہے آپ ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں شبانہ صاحبہ خیر مرتم آپ کا سوال پوچھئے ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے السلام علیکم والیکم السلام بہن ٹی وی کے آواز سب سے بند کر دیجئے میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے کہ سات لوگ کو کیا ایک چہرے کی بناتے ہیں سوال پہنچا ان لوگوں کو سوال دہورا دیجئے بہن سوال دہورا دیجئے ایک چہرے کے سات لوگ اللہ پاک بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سوال کا مفہوم ہم تو پہنچ گیا ہے سات لوگوں کو بناتے ہیں ٹھیک ہے بہن بہت شکریہ جواب کیلئے کچھ لمحہ کا انتظار کریں شاہ نواز صاحب سے بات کر لیں اس وقت ماری فون لائن پر ہیں بتائیں شاہ نواز صاحب کیا جانا چاہتے ہیں شاہ نواز صاحب خیر مختلف آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیں شاہ نواز صاحب سوال پوچھیں جی میرے دو سوال ہیں بتائیں جی ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے پانچ ایم ایم کی پتری ہے گردے میں جی دوسرا سوال غالباً ٹی وی کی آواز آپ نے اور ایک دوسرا ہے میرا خواب کے تعلق سے کہ میرے مامو کا انتقال ہوئے ہوئے چار مہینے ہو گئے وہ میرے خواب میں آتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا کہ کیا مطلب کیا خواب دیکھا میں نے بہت شکریہ شاہ نواز صاحب آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے مولانا صاحب خواب سے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ایک تو آپ اپنے مامو صاحب کے لیے کچھ عیسال سواب کر دیئے کچھ پڑھ کر سورتیں قرآن مجید کے آیتیں پڑھ کر سواب پہنچائیے ان کو ایک دو خوراک کھانا کسی غریب مسکین کو کھلا دیجئے دل میں یعنیت کر لیجئے کہ یہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جاؤ اور دوسری پتری کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ سورہ علم نشرا سورت الانشراح نام ہے اس کا علم نشراح علاقہ صدرک یہ سورت پانچ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر سوا بھی پڑھ کر دم کیا کریں شام بھی پڑھ کر دم کیا کریں آپ اگر پانچری پڑھے ہوئے نہ ہو کسی وجہ سے تو کسی سے پڑھوا لیجئے اور یہ پڑھ کے اور پانی پیا کریں اپنے اوپر چھیٹے بھی لگائے کریں انشاءاللہ تعالی چند دن آپ اس کی پابندی کریں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ شفائے کامل آتا فرمائیں شبانہ صاحبہ کا کانپور سے سوال ہے ان کا سوال ہے کہ کیا اللہ ایک چہرے سے سات چہرے بناتے ہیں ان کا سوال یہ ہے دیکھئے ایک چہرے سے ملتے جلتے کچھ چہرے تو ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ہی چہرے کے ساتھ آدمی بنائے ہوں ایسے کہ نہ کوئی ساتھ کی تحدید ہے کئی کئی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوتے ہیں آدمی دیکھتے ہیں سمجھتا ہے خلا صاحب میں ہے اور کوئی اور ہوتے ہیں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ساتھ ہوں لیکن بالکل ہو وہو ایک سا چہرہ نہیں ہوتا بہت شکریہ شبانہ صاحبہ کے سوال کا جواب بھی بہن شبانہ تک پہنچ گیا ہے باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں نفل نماز کے تعلق سے ملعا صاحب ایک اہم بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ نفل کے معنی ہی کیا ہے نفل کے معنی ہے زائد زائد کے یعنی جو آدمی اللہ تعالی نے جو نمازیں اس کے پر فرض کی ہیں جو واجب کی ہیں یا جو سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقیدا فرمایا ہے جیسے فجر کی دو سنتوں کے لئے بہت تعقید ہے اسی طرح سے زہر سے پہلے کی چار رکعات زہر کے بعد کی دو رکعات مغرب بعد کی دو رکعات اس طرح سے جو سنت موقعہ کہلاتی ہیں موقعہ کا مطلب جن کی تعقید ہے جن کو اہمیت دی گئی ہے اور جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ زائد نماز ہے نفل کا مطلب زائد یعنی آدمی جب فرصت میں ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ نفل نماز بھی پڑھ لے جیسے اشراق چاش تبابیل سب نوافل کہلاتے ہیں اور اس کی یہ اہمیت بحیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کا حساب کتاب ہوگا فرض نمازوں کا اور اس میں کچھ کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں تو دیکھو پھر جو نفل نمازیں ہوں گی اس کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کر دیا ہے باتو قصے سے لائک مرتبہ پھر چوڑیں گے عبد الرحمن صاحب ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہے ان کا سوال پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں خیر مقدم آپ کا عبد الرحمن صاحب سوال پوچھیں عبد الرحمن صاحب سوال پوچھیں کیا سوال ہے جی میں ایک خواب کے بارے میں پوچھنا چاہتی میں نے ایک خواب دیکھا کہ ہماری طرف جو ہے بھینس کٹ رہا ہے اور ہمارے محلے والے ہیں وہ ہاتھی کٹ رہے ہیں جو ہم بھینس کٹ رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہی ہے جو ہاتھی کٹ رہے ہیں وہ لوگ بلکل نہیں ڈر رہے ہیں بہت دینس میں فون لگا رہے تھے پر نہیں لگا یہ ایک مہنے کی بات ہے بلکل مانان صاحب سے اس کی تعبیر جانتے ہیں اگر اور سے سنیے گا دیکھئے جو ہاتھی کٹ رہے ہیں ان کو ڈر نہیں کر رہے ہیں اور یہ آج کل کا ایک محول ایسا بن گیا ہے وہی چیز دکھائی جا رہی ہے آپ کو کہ گناہ کرتے ہوئے لوگ نہیں ڈرتے ہیں اور جو لوگ نیکی کر رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں اس لیے آپ اس کے لیے نواز پناہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیجئے اور کوشش کیا کیجئے ہمیشہ کہ ہر بری واسطے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگا کریں اور دو رکعات نواز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اس خواب کے برے اصلات سے بچائیں اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے بہن شبانہ چتہ اور گھر سے اس وقت ہماری فون لائن پر اپنے سوال کے ساتھ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا شبانہ صاحبہ فرمائے جی اسلام علیکم والیکم السلام بہن جی مجھے آپ سے دو سوال پوچھنا تھا بلکل پوچھیں جی جس مکان میں میں رہتی ہوں وہ مکان کا قرائے میں نہیں میرے جیسے کہ میرے حیثت نہیں ہے کہ اتنا میں پے کر سکو اور جب بھی میں مکان دیکھنے جا دی ہوں قرائے کا مکان وہاں پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کو مکان نہیں دیں گے ہندو لوگوں کا مکان ہے تو میں کم سے کم ایک مہینے سے مکان تلاش کر رہی ہوں مجھے کوئی بھی مکان نہیں مل رہا ہے گھر بہت شکریہ بہن آپ کا سوال کا مفہوم ہم لے لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور ہیں ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں شوکت جہاں صاحب آپ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں بتائیں کیا سوال ہے آپ کا بہن شوکت جہاں میرا سوال ہے کہ میں بیس بیس سال قریب ہو گیا میں دیکھا تھا رات کو قرآن شریف پر اہتشاہ بے قطر کے لئے تو بہت خوبصورت روشنی مجھے دکھائی دیا بہت شکریہ بہن آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا بلکہ خواب کی شکل میں ہے مولانا صاحب بہت خوبصورت انہوں نے روشنی دیکھی بیس برس پہلے دیکھا کہ خواب حالانکہ ابھی بھی ان کو یاد ہے یہ بہت اچھی علامت ہے آپ جو عبادت کر رہی تھیں اس وقت میں جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں وہ اللہ کو پسند تھا وہ آپ کو بشارت دی گئی تھی اللہ تعالی نے اپنی روشنی تبیہ دکھائی تھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے سبحان اللہ کوئی شکرانی کی نماز وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں بہت جس کا شکر یہ ہے کہ ہر خاص موقع پر یہ تلاوت وغیرہ کیا کریں جو شب قدر آتی ہے رمضان کی راتیں ہیں رمضان میں تو حدات ہی بہت اہم ہوتی ہے اس کے علاوہ شب جمعہ میں احتمام کیا کریں تو اس وقت میں عبادت کیا کریں یہی اس کا شکر ہے نگار صاحبہ کا سوال لیتے ہیں دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہے بتائیں نگار صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا نگار صاحب ہے غالباً جی نگار صاحب فرمائیں جی جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا خواب آتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے مجھے خواب یاد نہیں رہتے مسئلہ یہ ہے اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مانا صاحبہ یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یاد نہیں رہتا ہے لیکن یاد نہ رہیں تو کوئی بات نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنے کے بعد ایک مسررت تو ذہن پر ہوتی ہے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے لیکن کیا دیکھا اور دہشت بھی ہوتی ہے اور کبھی برا دیکھا ہے تو ایک دہشت ہوتی ہے جب کبھی دہشت محسوس کریں تو اس کا مطلب بھی ایک برا خواب تھا اس کے لئے نواد پناہ پڑھ لیجئے کچھ صدقہ نکال لیجئے اور اگر مسررت محسوس ہو رہے گی کہ یہ تو یاد نہیں کیا دیکھا لیکن کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو ایسا ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے یعنی خوش احساس خواب اگر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوئی خراب خواب آئے برا خواب آئے تو اللہ سے توبہ بانگنی چاہیے شبانہ صاحبہ کو جو سوال ہمارے پاس ہیں قرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں لیکن قرائے کا مکان جو ہے میسر نہیں ہے دیکھئے جہاں قرائے کا مکان جو لوگ نہیں دے رہے ہیں وہ چھوڑ کر ایسی جگہ لینے کی کوشش کی جو لوگ آسانی سے دے دیں اور دوسری ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالی حالہ سازگار کریں گا اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے آئیے حیدرباد سے محمد حسین صاحب ہماری فون لائن پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں خیر مختبہ آپ کا محمد حسین صاحب فرمائے ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند کر دیں محمد حسین صاحب اور سوال پوچھیں محمد حسین صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں لیکن ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے آپ کی ٹی وی کی آواز بند کریں اور سوال پوچھیں وآلیکم السلام با آواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے غالباً محمد حسین صاحب سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی بہن سبھا پٹنا سے اس وقت ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں بتائیں بہن سبھا کیا سوال ہے سبھا صاحبہ سوال پوچھیں سبھا صاحبہ کی ٹی وی کی آواز بھی کھلی ہوئی ہے ہم تمام ناظرین سے بارہائی درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون لگائیں ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں برائی کرم اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں گے اتنے ہی وقفے کے لیے اتنے وقفے کے لیے ہماری اور آپ کی بات چیز چل رہی ہے تو تبھی بات ممکن ہو پائے گی ورنہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ سے کر پائیں بہرحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں کلسوم صاحبہ گورکپور سے اپنے سوال کے ساتھ ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلسوم صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے ورنہ بات ممکن اور اتنے ہی دیکھیں کہ کوئی عورت ہے اس کا سکل نہیں یاد ہے لیکن وہ ہم سے پانچ روپیہ مان گئی اور وہ کہہ رہی کہ تم کہتے ہیں مسجد میں دینے کے لیے تو دو تو بھائی جو ہمارا منت ہے ابھی وہ پورا نہیں ہے کہ جو میں پانچ روپاک سے کہیں ہوں دینے کے لیے لیکن جو میرا رقم فرصہ ہے وہ مل جائے گا تو میں پانچ روپاک سے ہمیں سا کہتے ہیں کہ میں مسجد میں دوں گی اور دوسرا سوال بھائی یہ ہے کہ میں جیسے ہم بہت علاج کرا چکے لیکن میرے موہ میں بہت درد و بہت تکلیف رہ رہا اس کے لیے کوئی دعا مولان صاحب بتائیں ٹھیک ہے بہن دونوں سوال ہم نے نوٹ کر دیے مان صاحب پہلے ہم خواب کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے جس خاتون نے آپ سے خواب میں پیسے مانگے ہیں آپ کسی بھی مانگنے والی خاتون کو کوئی غریب کمزور حالت کی ہو تو اس کو اتنے پیسے دے دیے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے مانا تو ہے اس کام کے ہونے پر آپ مسجد میں دیں گی لیکن ہونے سے پہلے ہی اگر وہ رقم آپ دے دیں مسجد میں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے خواب میں یہی اشارہ مل رہا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا دوسرا سوال ان میں موں میں درد رہتا ہے وہ جسم میں موں میں جہاں بھی درد رہتا ہے اس کے لیے سور فاتحہ پڑھ کر آپ پانی پیا کریں اور جسم پر چھیٹے لگایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ شکایت ختم ہو جائے گی پٹنا سے نصیمہ صاحبہ اپنے سوال کے ساتھ موجود ہیں بتائیں نصیمہ صاحبہ کیا سوال ہے کیا جانا چاہتی ہیں نصیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھئے غالباً نصیمہ صاحبہ بھی اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں ہیں لیکن ایک سوال رشتوں کے تعلق سے میرے پاس ہے اور یہ پروین صاحبہ کا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن زاکر صاحب کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں کالکتہ سے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں زاکر صاحب خیر مقتم آپ کا ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے زاکر صاحب اور سوال پوچھئے جی فرمائیں جی زاکر صاحب ہم آپ کو سن پا رہے ہیں سوال پوچھئے غالباً زاکر صاحب سے بھی بات ہماری ممکن نہیں ہو پائے گی بارہائی درخواست کرتے ہیں بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں تب ہی آپ سے ہماری بات ممکن ہو پائے گی ورنہ بات ہونا دشوار ہو جائے گی پروین صاحبہ کا سوال رشتے کے تعلق سے ہے مران صاحب رشتے میں دشواری ہے پریشانی ہے دیکھئے رشتے میں عام حالات میں تو رشتے کے ہونے کے لیے ہم جو سور ودوہ بتاتے ہیں یہ مفید ہوتی ہے لیکن بار بار رشتے آتے ہیں روک جاتے ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں پسند کر کے جاتے ہیں پلٹ کر نہیں آتے اگر ایسی حالت ہے تو آپ کو دو کام کرنے چاہیے ایک تو سور بقرہ پڑھئے کم از کم ایک ہفتے لگاتار روزانہ اگر آپ کے پڑھنے کی یہ رفتار بہت سست ہے اور ایک دفعہ میں بیٹھ کے آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آدھی آج آدھی کل اس طرح سے سات مرتبہ پڑھ لی جائے یعنی چاہ چاہیے لگ جائے اس میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں کوئی آپ کے گھر کے مرد آزان کہیں چاروں کونوں میں تین دن تک صبح بھی اور شام بھی ہلکی آواز میں آزان کہیں اس سے انشاءاللہ تعالی شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے یہ رکاوٹیں ہیں شیطانی رکاوٹیں ہیں رشتے میں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی آئی مناسب دو کولر اور ہماری فول لائن پر آ چکے ہم سے بات کرتے ہیں جلی صاحب اس سلسلے میں پہلے کولر ہیں بریلی سے اپنے سوال کے ساتھ فرمائیں جلی صاحب کیا جانا چاہتے ہیں جلی صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا جی فرمائیے وآلیکم السلام بتائیں جلی صاحب دکان کی نہیں پتہ گا دکان والا جھنجک سی رہتی ہے دکان پر یعنی کاروبار میں جی نہیں لگتا دکان میں جی نہیں لگتا بہت شکریہ آپ نے کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اب روبینہ بہن سے بات کریں گے جو کہ برہانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں روبینہ صاحب آپ کا کیا سوال ہے وآلیکم السلام فرمائیں جی میرا سوال یہ اتھار بھائیں آپ دو سوال ہیں میرے آپ حرمت کا دیگا ملکل نہیں فرمائیں جی اتھار بھائیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس سال ہم نے حج کا فارم بھرے مولانا صاحب سے دعا کیجئے کہ اس سال کو اندازیوں پہلا نمبر ہمارا ہی لگ جائے اللہ آسان فرمائے اللہ آسان کا دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹا ہے فراز نام ہے ان کا تو مطلب ماشاءاللہ پہلے میں اس میں میرے دیرے سے ایک نم در سا ہو رہا ہے وہ دیرے دیرے سے کمزور ہوتے جارے ہیں پڑھائی کمزور در بیٹھ گیا ہے مولانا صاحب یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے بہن روبینا کے سوال میں کہ بیٹا جو ماشاءاللہ پہلے ذہین تھے وہ اب جی بیکی اس میں کبھی کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے کبھی خود مواب کی نظر لگ جاتی ہے اس لئے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر ان پہ دم کر دیا کیجئے اور سمجھا کے پیار سے اسکول مدر سے بھیجنے کی کوشش کیجئے سختی سے بھی وہاں بھی خدا نہ خواستہ اگر سختی ہو رہی ہے گھر پہ بھی سختی ہو رہی ہے تو دو پاتھوں کے بیٹ میں دانا پس جاتا ہے بچہ پریشان ہو جاتا ہے اس لئے پیار سے محبت سے ہمدردی میں کچھ نہ کچھ دے کے اتحفہ دیں گے تم پڑھ کے آؤ سبق صحیحات کر کے سنایا تم نے تم تمہیں فلا چیز دیں گے ایسا کچھ کر کے پیار سے پڑھا گئے کئی مرتبہ مالا صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حساب ہے سائنس ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو کوئی مدد نہیں مل پا رہی ہے تو آہستہ آہستہ وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے تو ان تمام ترچیزوں کو اس میں ان کے گھر والوں کو چاہیے ان کے والدہ یا والد یا بھائی وغیرہ کچھ مدد کریں کہ تمہیں کچھ پریشانی ہے تو بتاؤ وہ کہے گا کہ مجھ یہ نہیں سمجھ میں آتا تو بیٹھ کے سمجھائیے تو مطلب اس کو دوست بن کر اس کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حج کا جو انہوں نے فارم بھرا ہے اس کی کامیابی کے لیے خاص دوات کے پر خاص دنگی ہے اللہ ہر اچھے کام میں کامیابی دے جلیز صاحب کا سوال یہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کالر ہیں ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں بلکہ دو کالر موجود ہیں گلشن صاحبہ ہے اس وقت ہماری فون نائن پر ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں فرمائیں دلی سے اس وقت ہمیں فون کر رہی ہے گلشن صاحبہ فرمائیں والیکم السلام بہن بتائیں کیا سوال ہے میری شوہر کا کاروبار میں بہت زیادہ پریشن نہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں بنت بنت کام بھی گھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے جلدی سے ہم جمہو سے ناہیدہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں خیر مقتم آپ کا بہن سوال پوچھئے السلام علیکم والیکم السلام بہن خیر مقتم آپ کا مجھے ایک خواب کے بارے پوچھنا تھا بتائیں جلدی سے میری امی نے اس خواب دیکھا تھا کہ ایک گھوڑے والا دو گھوڑے کھالی گھوڑوں کو لے کر دروازے کے اندر آیا جی یہ اتنا دیکھا ہے مرحبا تب یہ کس طرف اشارہ ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھی علامت ہے کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اس کے لیے اور کچھ سلقہ نکال دیں تاکہ بغیر کسی دشواری کے جو کامیابی ان کو ملنے والی ہے وہ حاصل ہو جائے جلیز صاحب کا سوال دکان میں جی نہیں لگتا ہے خاص بات یہ ہے کہ دل نہیں لگتا ہے دیکھئے جب دکان پر آپ جا کے بیٹھا کریں تو سورہ فلق سورہ ناس اور آیت القرصی یہ تین کیز پڑھ لیا کریں اور جب آپ نکل کر آئیں شام کو اس وقت بھی یہ چیز پڑھ کر آئیں چند دن اس بات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی دشواری ختم ہو جائے گی آج کا آخر سوال ہمارا گلشن صاحبہ کا ہے دلی سنو نے سوال پوچھا ہے شوہر کا کاروبار نہیں چلتا ہے دیکھئے اور یہ کہتے میں بھی محسوس ہوگا جیسے بہت پریشان ہو رہی ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے آپ نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھا کیجئے آپ کے شوہر بھی پڑھیں اور یا اللہو یا رحمانو یا رضاقو تین سو تیرہ مرتبہ ایک مہینے تک فجر کی نماز کی بات پڑھیں انشاءاللہ تعالی کاروبار کھل جائے گا اور نمازوں کی پابندی کریں یہ سب سے اہم بات نمارا صاحب بہت بہت شکریہ آج ہمارے موضوع پر جو کہ خاص موضوع تحجد کی نماز کا طریقہ تھا اس پر آپ نے بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی ہمارے تمام ناظرین کی اور ساتھ ساتھ میری آپ نے رہنمائی فرمائی بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا آج کا راہ نجات انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ہوگی ملاقات پر اثر کوئی اجازت دیں آپ دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم